بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پاک ہیلتھ کیئر ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے آج کی ویڈیو خواتین اور حضرات مرد اور عورت و دونوں کے لئے جھکسہ مفید ہے یہ پاکستان میں گردے کی درد کا مسئلہ گردے کی پتری کا مسئلہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے گردے کی پتری کو مکمل زور پر ختم کرنے کے لئے خواہ وہ کسی بھی سید کی ہو ایک ایسا نقصہ آپ کے لئے لے کر حضر ہوئے ہیں کہ جس سے انشاءاللہ گردے کی پتری ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کے جسم سے باہر نکل جائے گی اور آپ کو رہات اور سکون ملے گا کوشش کیا کریں کہ آپ پانی زیادہ سے زیادہ پھی ہیں پانی کے کم استعمال کی ویعظ سے بھی یہ مسئلہ سر اٹھا لیتا ہے پانی زیادہ استعمال کریں جن دوستوں کو گردے کی درد ہے فیل وقت وہ نمک کا کم استعمال کریں اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اس کی لہا کوشش کریں گے گوشت مشلی دھال اور چکن کا کم استعمال کریں اور ساتھ میں جو میں آپ کو نقصہ بتانے جا رہا ہوں اس کا استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی نے چاہت ہوئے یہ پتری کا کوئی ایک ذرہ بھی آپ کے جسم میں مجود نہیں رہے گا سب باہر نکل جائیں گے انشاءاللہ پتری ٹوٹ کر ختم ہو جائے گی باہر نکل جائے گی آپ کو نظر آئے گا کہ پتری باہر نکل جو گی بہت ہی آسان نقصہ ہے گریلو ٹیپ نقصہ ہے اتنا آسان نقصہ ہے کہ آئی تک کسی حکیم طبیب نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا اور جے سو فیصد تک خالص نقصہ ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن پر پرس کریں آل کا نوٹیفکیشن اون کر دیں نیچے لال بٹن ہے اسے دبا دیں تو بہت ہی آسان اور آزمودہ نقصہ ہے اب بنگلہ دیش اور عرب امراض میں ہم سے زیادہ چاول خواہ جاتے ہیں اور ادھر یہ بماری ہم سے زیادہ ہے کٹنی کا مسئلہ کٹنی سٹون کا مسئلہ ادھر زیادہ ہے گردے کی پتری کا مسئلہ ادھر بہت زیادہ ہے زیادہ تر عرب امراض میں یہ نقصہ استعمال کیا جاتا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آج تک وہ جب بھی انہیں کٹنی سٹون کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جب بھی گردے کی پتری کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو یہ نقصہ چار سے پائی دن استعمال کرتے ہیں ایک ہفتہ استعمال کرتے ہیں تو گردے کی پتری باہر نکل جاتی ہے جب بھی انہیں محسوس ہوتا ہے یہ ہر عمر والا فرد استعمال کر سکتا ہے اس پر کوئی پوندینی ہر عمر والا فرد دخواہ جتنی میں امر میں آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو پتری ہے آپ نے چیک کروا لیا آپ کی رپورٹ میں آگیا کہ آپ کو گردے کی پتری ہے تو یہ یہ آپ نقصہ استعمال کر سکتے ہیں نقصہ بہت ہی سادہ ہے آپ نے لے کے آنے ہے دکان سے میتھے آپ ایک پاو یعنی کہ ڈائی سو کرام میتھے لے آئیں میتھے میتھے آپ گھر میں لیں رات کو آپ دو چمچ میتھوں کے ایک گلاس پانی میں ڈال کر گلاس کو رکھ دیں صبح آپ نے اٹھنا ہے وہ پانی آپ نے نہارمو پی جانا ہے اور جو میتھے ہیں انہی میتھوں میں آپ نے اور پانی ڈال دینا ہے اور اس گلاس کو رکھ دینا ہے وہ پانی آپ نے رات کو کھانا کھانے سے پہلے مگر اب ٹیم آپ نے وہ پانی پی لینا ہے اور جو وہ گلاس میں میتھے تھے انہوں کو پھینک دینا ہے اور نئے میتھے دو چمچ ڈال کر ایک گلاس میں نیا پانی ڈال کر آپ نے پھر رکھ دینا ہے اور ایک مرتبہ میتھے آپ نے ڈالنے ہیں تو اس سے دو مرتبہ پانی پینا ہے رات کو بھگوئے صبح پی لیا صبح پھر پانی نیا ڈال دیا اور شام کو پی لیا پھر میتھے چینکا لیا جے آپ ایک افتہ لگاتار پیئیں انشاءاللہ کسی بھی قسم کی کسی بھی سید کی پتری ہوگی تو ختم ہو جائے گی ٹوٹ کر زرے بن کر نکل جائے گی انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی کہ جے باہر جا رہی ہے بہت ہی اچھا بہت ہی آزمودہ آسان لقصہ ہے آپ اس کو استعمال کریں دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ